ہمارے ہاں یہ بحثیں ہوتی ہیں محققین ٹھیک ہے تعلیمی ضرورت کے تحت ابتدائی تعلیمی ضرورت کے تحت یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ کون کس تاریخ میں پیدا ہوا کون کس تاریخ میں اس دنیا سے گیا اب شہادت کی تاریخ میں کتنے اختلافات ہیں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی شہادت کی تاریخ میں اختلافات ہیں یا نہیں ہیں اس اختلاف کو مٹانے کے لیے کیا آئیم معصومین علیہہ السلام قادر نہیں تھے ایک قطعی بات کہہ دیتے کہ یہ تاریخ شہادت ہے اس کو نہ بھولنا واضح ہے متوجہ ہیں آپ ولادت کی تاریخ تمام معصومین کی ولادت کی تاریخ اکثر جو بہت مشہور ہیں آپ جب تاریخ کتابیں دیکھیں گے نا تو اس میں ملے گا کتنا قول ہے اب ظاہر یہ سب بحثیں ہاؤزے میں تو چھیڑی جا سکتی ہیں نا مولا آمیر الامنین علیہ السلام کی تاریخ ولادت کیا ہے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہوگا تیرہ رجب کتابیں اٹھا کے دیکھئے کتنے اختلافات ہیں کوئی کہتا ہے رجب میں ولادت ہوئی کوئی کہتا ہے شعبان میں ولادت ہوئی کوئی کہتا ہے رمضان میں ولادت ہوئی کوئی کہتا ہے ساتھ ذلہجہ میں ولادت ہوئی یہ غیروں نے نہیں قول نقل کی ہیں ہمارے علماء نے نقل کی ہیں ہمارے علماء نے عوام الناس اچھا ہے کتابیں نہیں پڑھتے صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ اب بھر ذرا بلند تر پڑھ دیجئے تاکہ میں پہنسا تیرا ہے درست ہے میں شک نہیں پیدا کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ اختلافات ہیں یا نہیں ہیں حضور صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت اختلافات ہیں یا نہیں ہیں عامہ کے ہاں بھی ہیں اور خاصہ کے ہاں کیا نہیں ہیں علماء کولینی نے کافی میں کیا تاریخ ولادت لکھی ہے بارہ ربی الاول لکھی ہے سترہ بھی ہے بارہ بھی ہے ہمارے علماء نے لکھی ہے حضرت صلو اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے مفارقت کے بارے میں جو تاریخیں ہیں اس میں اٹھائی سفر بھی ہے دو ربی الاول بھی ہے ہمارے علماء نے لکھی ہیں اور بھی تاریخیں ہیں کیا معصومین علیہ السلام کہہ نہیں سکتے تھے بھر دیکھو یہ ایک تاریخ یاد رکھنا قصہ ختم ہوا ایسا توجہ رکھئے گا عزیزانِ گرامی بہت اہم بحث ہے بہت دقیق ہے بہت ذریف ہے بہت لطیف ہے اور اسے اس فقیر سے قبول کر لیجئے گا ہماری روایتوں میں اب اسے کمزوری سمجھیں گے آپ نقص سمجھیں گے کمی سمجھیں گے معصومین نے آخر تیہ کیوں نہیں کر دیا ایک مبنہ سازی کی بحث ہے یہ معصومین نے کیوں نہیں تیہ کر دیا کہ یہ تاریخ ہے یہی نہیں کہ نہ کسی کی ولادت کی قطعی تاریخ بیان کی نہ کسی کی شہادت کی قطعی تاریخ بیان کی شب قدر بھی تو قطعی نہیں بیان کی اس میں حکمت کیا ہے اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قیفیت پورے ہمارے اسلامی عدب میں ہے تو اسے نقص نہیں سمجھنا چاہیے اسے یا کمال سمجھنا چاہیے یا کسی کمال کی بنیاد سمجھنا چاہیے ایک دو مسئلے میں تو ہے نہیں یہ بات ایک صلوات پڑھ دیں محمد احسنتم جزاکم اللہ جزاکم اللہ تو بھئی ایک مسئلے میں ہوتا دو مسئلے میں ہوتا کہ یہاں چار روایتیں ہیں یہاں دو روایتیں ہیں یہاں تین روایتیں ہیں تو بات سمجھی جاتی کہ بھئی اس کا کوئی معالجہ کیا جائے اس کا کوئی معالجہ کیا جائے آجا حضور کی ولادت اختلاف حضور کی شہادت اختلاف جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اختلاف شہادت اختلاف مولا امیر المومنین السلام کی ولادت اختلاف کم سے کم چھ یا سات قول ہیں شہادت اس میں بھی ہے اختلاف کم سے کم ایک دو دن کا تو ہی ہے اور تمام معصومین کے ساتھ اور یہاں تک کہ شب قدر اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک دو مسئلہ سے متعلق نہیں ہے یہ بات یہ ایک عمومی مظہر ہے اس کے معنی یہ ہے کہ زمانے کی تعیین اس لیے نہیں کی جا رہی ہے کہ تم جو زمانے کے اسیر ہو تمہارا ذہن اتنا بلند ہو جائے کہ زمانے پر حکمرہ ہو سکو زمانے کے اسیر نہ رہو ابھی مطلب بڑا نہیں ہو آپ نے بہت خوب کہہ دیا وہ تو میں نے سن لیا ہم زمان و مکان میں اسیر ہیں نا اس وقت اس جسم کی وجہ سے ہماری روح ہمارا ذہن ذہن انسانی روح انسانی جو حق نے وضیعت فرمایا ہے یہ کہ زمانی اور مکانی ہے تو مجرد کسے کہتے ہیں پھر مجرد کسے کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جسم جو آب و گل سے تیار ہوا تھا وہ تو محدود تھا فائدہ نفقتو فیہ من یہ روحی جس روح کی نسبت اس ذات نامتناہی سے ہو وہ متناہی کیسے ہو سکتی ہے جس روح کی نسبت ذات نامتناہی سے ہو وہ متناہی کیسے ہو سکتی ہے مقصد یہ ہے کہ زمان و مکان کا ساچا ٹوٹے اور تمہارا ذہن زمان و مکان کے حدود سے باہر نکلے اب یہ ایک مبنہ ہے اس کی تطبیق کئی جگہ اپنے حسب حال ہوگی فقہ میں الگ ہوگی عرفان میں الگ ہوگی کلام میں الگ ہوگی عدبیات میں الگ ہوگی دوسری بحث ابھی تو ہم روایات کی بات کر رہے ہیں قرآن میں آ جائیے قرآن مجید میں آج بہت سے مفسرین بہت سا کاغذ سیاہ کرتے ہیں اس بحث میں کہ اس میں تاریخی مطالب لے آتے ہیں جناب آدم کا تذکرہ کہیں آیا اب یہ بحث شروع ہوگی کہ یہ آدم کب پیدا ہوئے تھے کتنے ہزار سال پہلے حضرت آدم ہمارے باب ہمارے بابا آدم کتنے ہزار سال پہلے کوئی کہتا ہے چھ سات ہزار سال پہلے کوئی کہتا ہے نیسا آپ چودہ پندرہ ہزار سولہ ہزار سال پہلے پیدا ہوئے تھے بس ادھر سائنس نہ آکے کہتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو اس زمین کی کھدائی کی پہاڑوں پہ گئے غاروں میں گئے ہم نے تلاش کیا انسان کے پاؤں کے نشان ملے انسان کے ہاتھ کے نشان ملے انسان کی کھوپڑیاں ملیں انسان کی پسلیاں ملیں دھانچے ملے اور جب ہم نے انہیں سائنسی طریقے سے تجربہ گاہ میں لے جا کر جانچا پرکھا دیکھا سائنسی اصول کے تحت کہ کتنے قدیم ہیں تو معلومہ لاکھوں برس پران ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سترہ سولہ سترہ ہزار برس پہلے آئے تھے مثلا بھائی افاضل کے لیے نہیں کچھ باتیں جو ہیں اپنے بہت چھوٹے بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی کہہ دی جاتی ہیں مثلا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنے برس پہلے گزرے ہیں چودہ پندرہ سو برس ان سے پہلے جناب عیسی تقریباً چھ سو برس پونے چھ سو برس پانچ سو ستر کے قریب ولادت ہے ان سے پہلے جناب موسی تو دو تین ہزار برس ان سے پہلے جناب ابراہیم دو تین چار ہزار برس اس کے بعد جناب نو اور جناب آدم تو کل ملا کے یہ ہے کہ سولہ سترہ ہزار برس پہلے جناب آدم آئے تھے ٹھیک ہے نا ادھر مفسر اپنی تاریخ دانی کا ثبوت دیتا ہے ادھر آکے سائنسدہ کہتا ہے کہ یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں اور سائنسدہ اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیتا ہے اور عام طالب علم جو یونیورسٹی اور کالج اور اسکول میں پڑھتا ہے اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے کہتا ہے یہ مذہبی لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا سائنسدہ صحیح کہہ رہا ہے غور فرما رہے ہیں آپ یہ مسائل ہیں یا نہیں جناب نوح اور ان کا واقعہ تاریخی بحثیں کتنی ہوتی ہیں کہاں طوفان آیا تھا کس جگہ سے طوفان آیا تھا اور کتنی مساحت تک طوفان گیا اور کتنے دنوں تک طوفان گیا اور جودی جو پہاڑ ہے اس سے مراد کونسا پہاڑ وغیرہ 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 اسی طرح تمام انبیاء سے متعلق تاریخی بحثیں ہیں تفسیروں میں ہیں بھری ہوئی ہماری حدیث کی کتابوں میں ہیں اور ان میں اتنا اختلاف ہے کہ بہت سی روایتوں کو رد کرتے ہیں یہ کہہ کر یہ اسرائیلیات ہیں یہ خرافات ہیں یہ موضوعہ حدیثیں ہیں یہ مجعولہ روایتیں ہیں ان سے ہمیں کام لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ یہودیوں نے گھڑ گھڑ کے داخل کر دیا اچھا ہم نے قرآن میں دیکھا ہمیں زبان پر قدرت ہے ہم اچھے سے اچھے طریقے سے تاریخ لکھ سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں سن دن وقت سعاد کیا اللہ سبحانہ وتعالی سن وقت دن اور سعاد بیان نہیں کر سکتا تھا یہ پورے قرآن میں کسی نبی کسی پیغمبر کسی واقعہ کا دن اور تاریخ اور واقعہ کیوں نہیں بتایا گیا توجہ ہے یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے کتنا اہم سوال ہے پورے قرآن مجید میں حضرت آدم کو کب پیدا کیا تھا بیان کر دیتا اس کے معنی کیا ہیں توجہ برقرار رکھئے گا بزرگان محترم اور عزیزان گرامی قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کرداروں کو قرآن مجید نے افراد سے متعارف نہیں کرایا ہے کرداروں سے متعارف کرایا ہے قرآن مجید نے یا احکام دیئے ہیں یا کردار افراد کو متعارف کرانا مقاصد قرآن میں سے نہیں آئے آدم ایک فرد نہیں ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے نوح کو ایک فرد نہیں ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے ابراہیم کو ایک فرد نہیں ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے موسیٰ اور عیسیٰ اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو افراد نہیں کرداروں کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور افراد کے لیے ولادت اور وفات ہوتی ہے کردار لا زوال ہوتا ہے اس کے لیے وفات نہیں ہوتی توجہ رکھئے گا بس تیزی سے دو چار جملے ارز کروں گا کہ قرآن مجید نے کیوں نہیں جناب آدم کی تاریخ بتا دی تاریخ بالکل دقیق تاریخ لکھی جا سکتی تھی جمعہ کے دن دوپہر کے وقت مثلا اتنے بچ کے اتنے منٹ پر تمہارے کلنڈر کے مطابق اتنے ہزار سال پہلے آدم کو ہم نے خلق کیا تھا یہ سب تو نہیں بتایا نا خدا نے کیوں نہیں بتایا اب دوسرا جملہ یاد رکھنا عزیزو بزرگو اور جوانوں خاص طور سے میرے جوانوں نوجوان یہ یاد رکھیں گے قرآن مجید کے کرداروں کو ماضی کے دھندھلکوں میں تلاش نہ کیجئے متن حیات میں تلاش کیجئے مشکل ہے یعنی کہاں تلاش کریں متن حیات سے کیا مراد ہے متن حیات سے کیا مراد ہے کہاں تلاش کریں پہاڑوں پر جا کر سمندروں میں ڈوب کر اپنی ذات میں آدم کو ماضی میں نہ تلاش کریں اپنے حال میں تلاش کریں آج ایک ہی مثال دوں گا اس کے بعد گفتگو کردار حضرت زہرہ سے مربوط ہو جائے گی لیکن امید ہے مجھے یقین ہے کہ اس گفتگو کی قدر کی جائے گی اور بات پہنچے گی اپنے حدف تک اگر ہم آدم کو یا نوح کو ابراہیم کو کسی بھی پیغمبر کسی بھی امام کا تذکرہ تاریخ میں تلاش کر لیتے تاریخ لکھ دیتے تاریخ سنا دیتے تاریخ پڑھ لیتے لکھ دینا ہاتھ کا کام ہے سن لینا کان کا کام ہے سنا دینا زبان کا کام ہے آزام بکھر کے حقیقت رہ جاتی ہے وجود میں سمٹتی نہیں مازی میں نہ تلاش کریں کسی قرآنی کردار کو مازی میں نہ تلاش کریں کاغذوں میں نہ تلاش کریں مازی کے اندھیروں اور مازی کے دھندھلکوں میں قرآنی کرداروں کو تلاش نہ کریں اگر اس حقیقت سے اور قرآن سے زندگی کا رشتہ قائم کرنا ہے تو اپنی زندگی میں آدم کو بے نقاب کریں یعنی کیا کوئی شاعری کر رہا ہوں بیٹھ کے ممبر پہ یہ حافظ شیراز کی شاعری ہے اگر حافظ شیراز نے ایسی کوئی بات کہی یا کسی اور نے کوئی ایسی بات کہی تو بہت اچھی بات کہی آپ سن لیجے بس دو تین فقروں میں بات سے مٹ جائے گی قرآن نے نہ آدم کی تاریخ بتائی ولادت کی نہ وفات کی نہ عمر بتائی کچھ نہیں بتایا قرآن نے آدم کی کون سی بات بطور خاص بتائی دو چیزوں کی طرف اس وقت اشارہ کر سکتا ہوں ایک چیز یہ بتائی کہ ہم نے آدم کو علم دیا دوسری تیس کیا بتائی آدم سے غلطی ہوئی اور جیسے ہی آدم کو احساس ہوا کہ غلطی ہوئی آدم نے فوراں توبہ کی اور جب توبہ کی تو ہم نے آدم کو سرفرازی بخشی واضح ہے طرح طرح سے اس واقعے کو قرآن نے پیش کیا بار بار پیش کیا بار بار پیش کیا بار باش پیش کیا قرآن مجید نے آدم کا واقعہ مکرر پیش کیا بار بار پیش کیا مگر کہیں بھی اتنی بار پیش کرنے کے باج تاریخیں نہیں بتائیں دن نہیں بتایا وقت نہیں بتایا ساعت نہیں بتائی بتایا تو یہ بتایا بار بار آدم کو ہم نے علم دیا اور آدم سے اگر غلطی ہوئی تو آدم نے سر جھکا کے توبہ کر لی آدم نے اپنے کوئی عذر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی اب اگر اس کردار کو ہم تاریخ میں تلاش کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا مت نحیات میں تلاش کریں گے تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا وہ علم کون سا ہے جو فطری طور پر ہمیں حاصل ہے وہ علم کون سا ہے مشہور یہی ہے نا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ شمس وضحا والقمر اذا تلا والنہار اذا جلا واللیل اذا یخشا والنہار اذا جلا واللیل اذا یخشا آگے بھی تو بڑھئے والسمائ وما والارض وما ونفس فالہم یہاں جبرائیل کا تذکرہ نہیں یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں یہاں پیغمبر کا تذکرہ نہیں یہاں یہ کہ جو نفس نفیس تمہیں آتا کیا ہے اسے تقویٰ اور فجور کا الہام کر کے یعنی یہ علم ہے جو تمہیں دے دیا ہے جس طرح آدم کو علم دیا تھا تمہیں بھی علم دے کے بھیجا ہے بغیر علم کے نہیں بھیجا ہے اس آدم کو ڈسکور کیجئے اور جہاں علم ہوتا ہے ماں ایک شان ہوتی ہے جاہل کہتے کسے ہیں جسے پتا ہی نہ ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جاہل کسے کہتے ہیں جسے معلوم نہ ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے عالم کہتے ہی اسے ہیں جسے معلوم ہو غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اس لئے عالم ہی یہ شان ہوتی ہے کہ جب اسے غلطی نظر آ جائے تو توبہ کر لے جاہل آسانی سے توبہ نہیں کرتا یہ عالم کی شان ہوتی ہے کہ توبہ کرتا ہے اس لئے آدم کو علم دیا اور آدم کی یہ شان بیان کی کہ آدم سے اگر لغزش ہوئی ترک اولہ ہوا ادھر احساس ہوا ادھر کوئی عذر نہیں پیش کیا فوراں سر جھکا کے توبہ کر لی توبہ کی تو ہم نے عظمتیں عطا کر دی اب اگر اس آدم قرآنی سے یعنی اس کردار سے جسے قرآن نے آدم کے نام سے پیش کیا ہے اس کردار سے ہمیں زندگی کا رشتہ قائم کرنا ہوگا تو ہمیں تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھنی ہوگی اپنے اندر چھپے ہوئے فطری علم کو کشف کرنا ہوگا اور جہاں غلطی ہوگی توبہ کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہوں گے آگے بڑھنے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہوں گے یہ آدم ہمارے اندر موجود ہے باہر کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنے قرآنی کردار ہیں انہیں زندگی کے اندر تلاش کیجئے تاریخ میں تلاش نہ کیجئے اس لیے کہ یہ کردار ہیں افراد نہیں آئے ہیں اور جس طرح آدم ہوا نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ مریم اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ بس ایک اتنی تمام گفتگو کو سمیٹھ کر ایک جملہ عرض کروں کہ کرداروں کے بھی مراتب ہوتے ہیں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو محدود ہوتے ہیں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو لا محدود ہوتے ہیں لا محدود کرداروں کو سمجھنے کے لیے بھی وہ لفظیں لائی جاتی ہیں جو ذہن کو وساط عطا کریں اور تنگی سے آزادی دلائیں رہائی دلائیں اسی لیے سورہ مبارکہ کوسر میں ال کوسر کا ایسا کلمہ رکھا گیا ہے کہ جہاں عظمتوں ہی کا تصور ہو کہیں کسی محدودیت کا تصور باقی نہ رہ جائے